اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حضیر علی ایوان آج میں آپ کو ایک کمیوپیتھک میڈیسن برائیونیا کے بارے میں بتاؤں گا اس کے ایکشنز سیمٹرمز ڈوز ایفیکٹس اینڈ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ میری ویڈیو پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو سا آپ کو ملتی رہیں چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بات کرتے ہیں برائیونیا کے ایکشنز کے بارے میں یہ دعا جسم کے تمام جلیوں اور خانوں پر اثر کرتی ہے پیشن کو ہر پٹھے میں درد ہوتا ہے اور یہ درد سوئیاں چپنے جیسے اور چیرنے پھارنے والے ہوتے ہیں ان دردوں میں حرکت سے شدت آ جاتی ہے اور آرام سے کمی ہوتی ہے اس طرح کے درد جسم کے ہر رسے میں ہوتے ہیں یہ درد سینے میں اور پر سنیوں میں زیادہ ہوتے ہیں اور دبانے سے بڑھتے ہیں ساری بلگمی جلیوں جلیاں خوشک ہوتی ہیں ان سب میں برائیونیاں بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہیں برائیونیا کا پیشن چرچڑا ہوتا ہے اس کو دباؤ کے ساتھ سارے میں درد ہوتا ہے مو اور ہونٹ بلکل خوشک ہوتے ہیں خوشکھانسی ہوتی ہے پیشن کو جوڑوں کو چکنا رکھنے والی جلیوں میں پانی آجاتا ہے ان سب کے لیے پرائیونیاں البہ ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ تھے اس کے ایکشن چلیں اب اس کے سیمٹمز کے بارے میں بات کرتے ہیں سیمٹمز نمبر ون پر آئیت ہے مائنڈ دماغ پیشن میں روخہ پان ہوتا ہے بدمزاج ہوتا ہے پیشن بلا ضرورت پرشان ہوتا ہے ہر چیز سے خوف کھاتا ہے ڈرتا ہے گبراتا ہے حد سے زیادہ چرچڑا اور غصے والا ہوتا ہے پیشن میں دماغی کمزوری ہوتی ہے دماغ سے خیالات غیب ہو جاتے ہیں نمبر ٹو پر آئیت ہے ہیڈ سر پیشن کو چکر آتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تمام چیزیں گھوم رہی ہیں کرسی سے اٹھنے پر چکر آتے ہیں یا بستر سے اٹھنے پر پیشن کو چکر آتے ہیں پیشن کا سر سر کا دارد صبح کے ٹائم شروع ہوتا ہے پیشن کے سر میں باریپن ہوتا ہے سر کی رگوں کی تپکن دور سے دکھائید پڑتی ہے زور سے قدم رکھنے پر تمام سر میں خصوصاً آگے سے پیچھے کی طرف سوئیں چپنے جیسے درد ہوتے ہیں خانسنے سے سر میں درد ہوتا ہے پیشن کو سر میں درد ایسا ہوتا ہے جیسے سر پھٹ کر سر کے دو ایسے ہو جائیں گے پیشن کو صبح کے ٹائم بالوں میں چکناہٹ ملوم ہوتی ہے شام کے ٹائم کھوپڑی پر ہاتھ لگانے سے کھوپڑی میں درد ہوتا ہے نمبر تری پر آئیت ہے آئیز آنکھیں پیشن کی دائنی آنکھ میں شدید سوزش ہوتی ہے اور پانی بھی آتا ہے دائنی آنکھ کے اوپر کے پپوٹے میں وارم اور اس کا چپک جانا بھی پایا جاتا ہے بائیں اوپر والے پپوٹے میں انتھن اور کھنچاور بھی ہوتی ہے پاریپن کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے نمبر فور پر آئیت ہے ائر کان پیشن کو کانوں میں گرجن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں نمبر فائیف پر آئیت ہے نوز ناک پیشن کی ناک میں وارم ہوتا ہے آتھ لگانے سے پھوڑے جیسا درد ہوتا ہے پیشن کو ذکام کی زیادتی ہوتی ہے اور ساتھ نکسیر بھی ہوتی ہے خصوصاً صبح اٹھنے پر پیشن کو پیرز کے بجائے نکسیر آتی ہے نمبر سکس پر آئیت ہے فیس چہرہ پیشن کا چہرہ گرم سرخ پھولا ہوا ہوتا ہے رکساروں پر گرم سرخ دبے چہرے پر گرمی سرخی اور پیاس کے ساتھ دائن جبلے کے جوڑ میں نوچن ہوتی ہے حرکت کرنے پر ذیتی ہوتی ہے دائن رکسار کے نیچے دبانے والے درد ہوتے ہیں جس کو دبانے سے آرام ہوتا ہے پیشن کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ناک متورم ہوتی ہے نمبر سیون پر آئیت ہے ماؤت مو پیشن کے مو ہونٹوں اور زبان پر خوش کی ہوتی ہے دانت کا درد کھینجنے والا ہوتا ہے کھانا کھاتے ٹائم یہ دانت کا درد گردن کے پٹھوں تک پہنچتا ہے اور گرمی سے بڑھ جاتا ہے دانت کا درد تھنڈے پانی سے کم ہوتا ہے پیشن کی زبان پر سفید میل ہوتی ہے نمبر ایٹ پر آئیت ہے تھروٹ ہلک پیشن کے ہلک میں خوش کی ہوتی ہے نگلنے پر ہلک میں سوئیاں چوبنا ہلک کے پچھلے ایسے کا متورہ محسوس ہونا کھرکھڑانے سے گاری ریزدار رتوبت کا نکلنا نمبر نائن پر آئیت ہے سٹمک میدہ پیاس کی زیتی کھانا کھانے کے بعد پیشن کو ہچکی ہوتی ہے میدے میں سکرڑنے والے درد ہوتے ہیں کھانے کے بعد میدے میں بوجھ جیسے کسی نہ کسی نے پتھر رکھا ہو کھانسی سے میدے میں درد ہوتا ہے نمبر ٹین پر آئیت ہے ابڈومن پیٹ پیشن کی پسنیوں کے نیچے دائنی طرف سوئیاں چوبنے والے درد ہوتے ہیں اور خصوصاً گہری سانس لینے سے ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی دس شروع ہو جائیں گے مرولنے والے کاٹنے والے کھیچنے والے درد ہوتے ہیں جس کو دستوں سے آرام ملتا ہے نمبر الیون پر آئیت ہے سٹول پخانا پیشن کے ممبرز میں پخانا اور پشاپ کرتے ٹائم جلن ہوتی ہے دستوں کے ساتھ سر میں پرشانی ہوتی ہے پیشن کو شدید قابض ہوتی ہے پخانا سخت اور خوشک ہوتا ہے بہت زور لگانے سے نکلتا ہے نمبر ٹویل پر آئیت ہے یورینی بلڈر پشاپ اور مسانہ پیشن کا پشاپ سیاہ ہوتا ہے مقدار میں کم اور سیارہ سیاہ یا سرک ہوتا ہے نمبر ٹھارٹین پر آئیت ہے فیمیل عورت پیشن کو گہری سانس لینے سے دائنی دائنے خسیتوں رہے میں سونیوں کے چپنے جیسے درد ہوتے ہیں پیڈیرز جلد جلد اور مقدار میں زیادہ ہوتے ہیں یا نقصیر کے ساتھ پیڈیرز کا روک جانا پستان متورم ہوتے ہیں چھونے سے درد کرتے ہیں سر درد کے ساتھ دودھ کے روک جانے سے پیدا شدہ بخار بھی ہوتا ہے نمبر ٹھارٹین پر آئیت ہے ریسپریٹری سسٹم سانس کا نظام ہوا کی نالی میں گاڑا لیزدار بلگم ہوتا ہے پیشن کی آواز کھڑکھڑی اور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ہوا کی نالی میں دباؤ کا احساس ہوتا ہے اور پھوڑے کے جیسے درد ہوتے ہیں سینے والی ہڈی کے درد کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے سینے میں سکڑن ہوتی ہے پیشن کو سانس گہری لینی پڑتی ہے مگر ایسا کرنے سے سینے میں درد ہوتا ہے سینے میں سونیاں چوبنے جیسے شدید درد ہوتے ہیں حرکت کرنا اور گہری سانس لینا لینے کو پیشن برداشت نہیں کر سکتا سینے کے دائنے جانب تنگی ہوتی ہے بغلوں کے غدودوں میں بحریک سخت سوئیوں چوبنے کے ساتھ پستانوں کے مقام پر تیز درد ہوتا ہے اور سانس میں زیادتی ہوتی ہے نمبر 15 پر آجتا ہے ہارڈ دل دل کے مقام پر دبانے والے درد ہوتے ہیں اور سوئیوں کا چوبنا دڑکن شدید اور تیز نب سخت اور تیز ہوتی ہے نمبر 16 پر آجتا ہے بیک اینڈ نک پٹ اور گردن پیشن کو گردنگ میں دارد ہوتا ہے جیسے سردی لگ جانے سے ہو پٹ سے سینے تک گولی لگنے جیسے دارد ہوتے ہیں کمر میں دارد ہوتا ہے کمر میں چوڑ لگنے جیسے دارد ہوتے ہیں خصوصا سیدھا لیٹنے سے نمبر 17 پر آجتا ہے آرم بازو پیشن کو بازو میں فالج جیسا دارد ہوتا ہے کلائیوں میں دارد جیسے موچ آگئی ہو انگلیوں کے جوڑوں میں وارم اور دارد ہوتا ہے نمبر 18 پر آجتا ہے لگز ٹانگیں ٹانگوں میں اس قدر کمزوری کے جسم کا بوجھنا برداشت کر سکے گھٹنوں میں دارد ہوتا ہے حرکت کرنے سے ٹکنوں میں دارد ہوتا ہے پاؤں میں دارد ہوتا ہے ہمیشہ حرکت کرنے سے زیادتی ہوتی ہے نمبر 19 پر آجتا ہے سپیسیفک پروپرٹی مخصوص خاص چلتے ٹائم جسم کے تمام عصوں میں لکھڑا ہٹ ہوتی ہے اپنی جگہ سے اٹھنے سے حرکت کرنے سے چلنے سے تمام تکلیفات بڑھتی ہیں جسم پر ہاتھ لگانے سے پیشنٹ کو چوٹ کا ست دارد ہوتا ہے خصوصاً میدے میں پیشنٹ بہت کمزور اور نڈال ہوتا ہے جسم کی ہر ہر ایک جگہ کو دبانے سے دارد ہوتا ہے نمبر 20 پر آجتا ہے سکن جلد پیشنٹ کی تمام جسم کی جلد زرد ہوتی ہے رخصار کی ہڈی کے اوپر چہرے میں ایک سرک اور گرم نشان ہوتا ہے نمبر 21 پر آجتا ہے سلیپ نین پیشنٹ تمام دن بار بار جمعیے لیتا ہے دن کے ٹائم نیند کا غلبہ ہوتا ہے نمبر 22 پر آجتا ہے فیور بخار نوبتی بخار ہوتا ہے جاڑا ہونٹوں سے اور انگلیوں سے شروع ہوتا ہے پیشنٹ کو جاڑا بخار اور پسینے کی حالت میں سخت پیاس ہوتی ہے تمام جسم پر تھنڈی ہوا میں یا ذرا سی حرکت سے پسینے کی زیادتی ہوتی ہے پسینہ کھٹا یا چپ چپا ہوتا ہے نمبر 23 پر آجتا ہے تیفیشنسی اینڈ ایکسس کمی اور زیادتی جب موسم سرما کے بعد گرمی شروع ہوتی ہے تو تکلیف بڑھتی ہے مگر تھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے اور تھنڈے پانی سے آرام ہوتا ہے داند میں درد داند میں درد کو تھنڈے چیزوں سے آرام ہوتا ہے یہ تھے اس کے سمٹرمز چلیں اب اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈوز برائیونیا تھارٹی پوٹنسی میں پان دروپس دن میں تین دفعہ ایک سپون پانی ملینے ہیں برائیونیا دو سو پوٹنسی میں پان دروپس دن میں دو دفعہ ایک سپون پانی میں لینے ہیں یہ تھی اس کی ڈوز چلیں آپ اس کی ایفیکس اور سائڈ ایفیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایفیکس میں نے آپ کو ایکشنس میں بتا دی ہے اور سائڈ ایفیکس یہ ہومیپیتک میڈیسن ہے اس کے سائڈ ایفیکس ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے ہی تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو سا آپ کو ملتی رہیں چلیں آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ